بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد آیا آپ کو ایک لفظ کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا جی بلکل اب دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہا جاتا تھا کہ این آر او نہیں دیں تو وہ آگے سے نون لیگ والے کہتے تھے کہ این آر او آپ دینے والے ہوتے کون ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اب کوئی بندہ کہے کہ اس میں کوئی تاثر ڈیل کا نہیں پائی جاتا تو یہ تو غلط بات ہے یہ جانا یہ ظاہر کر رہا ہے یہ چیز کہ سب کچھ جو ہے فائنلائز ہو چکا ہوئے اندرونے کھانا جو کھچڑی پک رہی ہے وہ بہت جلد سامنے آنے والی ہے جو سب سے بڑی اس میں آپ دیکھیں کہ چودہ ماہ گزر گئے حکمرانوں کا سب سے بڑا فیلئر جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں اس وقت فیلئر یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی بات جو عام آدمی کو ریلیف فرام نہیں کر سکے اس حوالے سے جو بیچینی تھی وہ اب اس صورت میں دیکھے سامنے آ رہی ہے کہتے ہیں کہ کسی کی بیماری پہ یا کسی کی صحت پہ کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے تو کوئی بھی اس بارے میں بات ابھی ہم ظاہری بات ہم بھی آنے ارلنگ کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ان کو علاج کا پورا موقع ملنا چاہیے جیسے کہ تمام ڈاکٹرز نے حکومتی ڈاکٹرز نے یا ان کے دوسرے جو ذاتی مولج ہیں ان کے مطابق ان کا اگر بہر میں علاج ہو سکتا ہے تو وہ انہیں ضرور جانا چاہیے تو یہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو میاں صاحب شواز شریف کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو فیل وقت مریم نواز وہ نہیں جا سکیں گی اور نہ ان کو تقریبہ لے لیں چار سے پانچ مائدہ پاکستان میں ہی رہنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ابھی فائنلائزیشن ہو رہی ہیں ان کی تو امید کر رہے ہیں کہ اتوار کی شام تک جو ایک خصوصی ائر ایر ایمولینس ہے وہ میاں صاحب کو لینے کے لیے پہنچ رہی ہیں مریم نواز بھی کہتے ہیں کہ طبیعہ ٹھیک نہیں ان کی بلکل یہ بات ان کی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ سیاست یہ ہوتی رہتی ہے لیکن والدین کبھی واپس نہیں آتے یہ سب سے بڑی بات ہے یہ تکلیف دے مر ایک بیٹی کے موں سے جب وہ یہ الفاظ نکلے تو یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں تکلیف دینے والی بات تھی کہ ہمیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی کی صحت کے اوپر نہ سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ ان کی صحت پر سیاست ہو رہی ہے یہ میاں نواز شیف پہ وہ شیر آتا ہے کہ ہماری کشتی تھی دوبی وہاں ہمیں آپ لوگوں نے لوٹا غیروں میں کہاں تھا تو وہ ان کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا ہے سارا کچھ ماشریف ساتھ انفرنٹ کر رہے ہیں تو وہ مسلسل جسے کہتے ہیں کہ وہ جو یقین دھانیاں کروا رہے ہیں تو وہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے تو اب ان کو باہر لے جایا گیا ہے اور خاص طور پر نواز شیف کو منوانے میں اہم کردار چاہے ان کی والدہ کا ان کے والدہ کے ذریعے منوایا گیا تو یہ میں کہتا ہوں کہ پھر بھی ہم ان کی صحت کے اوپر نہ کوئی بھی ایسا پہلو نہیں تو سباز شیف صاحبوں میں اپنے ساری ایکٹیوٹیز ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے میاں صاحب کو لے کے جانا ہے باہر تو میاں صاحب کے سارے انتظامات اور آگے پیچھے نیب میں درخواستے ہیں وزارت داخلہ میں درخواستے ہیں ہائی کورٹ میں درخواستے ہیں اسلامباد آئی تو سب کچھ میاں شیف صاحب بھی تھائیں ان فرنٹ پر کر رہے ہیں اور وہی ساری ان چیزوں کے جسے کہتے روحے رواں ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ذاتی مصرفیات یا سیاسی مصرفیات ان کے ختم ہوگی نا قومی زملی کا جلاس ہوا بڑی گہمہ گہمی رہی محمد آسل بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے ضرور ہوں گے ہمارے مطالبے پر ہوں گے دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے جیسے کہ میں مسلسل کہتا ہا رہا ہوں کہ حکومتی وزراء کو اس موقع پر اپنی زبانے اپنے جو ساری چیزیں ان کو کنٹرول کرنا ہوں گی ورنہ یہ دیکھیں آپ جتنا کسی کو تپاتے جائیں گے کتنا کسی کو آپ جو ہے وہ ہٹ کرتے جائیں گے وہ اگلا بندہ اسی طرح ریٹیلیٹ کرے گا اسی طرح ہی وہ آگے سے آپ کو جواب دے گا جب آپ کا وزیر دفاع جو مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ ہے وہ یہ الفاظ کہے گا کہ ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ جہاں جو مرضی کریں ہمارے لئے آپ جیسے مرضی بٹھے رہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی حکومتوں میں میشہ بات چیز کرنا پڑتی ہے اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑتا ہے اور جو خاجہ سے بات کہی ہے جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم جانتے وہ آپ نہیں جانتے تو اس چیز کے اوپر حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا بات ہے جو خاجہ صاحب نے کہی ہے کہ جو ہم جانتے وہ آپ نہیں جانتے بہت جلد یہ چھت جو ہے آپ کے اوپر گر جائے گی امین گھڑا پور بلکل وہ دیکھیں وہ ایک سیاسی بڑک ہے اور سیاسی بڑک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی میں استیفہ دیتا ہوں میرے سیلیکشن لات رہے ہیں اسی وقت مولانا صلی اللہ علاوہ کھڑے ہوئے کہا جی آپ ابھی استیفہ دیں ابھی اعلان کریں میں کالا آپ کے ساتھ سیلیکشن لات رہتا ہوں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دیکھیں حکومتی جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ہاں ان کو ہمیشہ حکومت جو چلتی ہے وہ ہمیشہ افہام و تفہیم کے ساتھ چلتی ہے حکومت جو ہے اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلتی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ حکومت میں ہیں تو سمیلنے کے سب کو رگتے جائیں جس کو پکڑا جس کو اب یہ سب سے بڑا سوال آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ نارو نہیں دوں گا جی اب یہ نارو کون دے رہا ہے کیسے دیے جا رہا ہے کیسے کوئی جا رہا ہے آپ مران خان صاحب آپ آپ نہ بیجیں ان کو اگر آپ یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانے دوں گا تو ان کو مت جانے دیں تو شیف شیف بھی کہہ رہا ہے کہ میں آٹھ مہینے سے کہہ رہا ان کو بھیج دے بھیج دے شیف فیملی سے کچھ نہیں ملے گا دیکھیں یہ دیکھیں ایک حکومتی جو وزیر ہے اس کے موں کے سب سے بڑے کہ میں آٹھ مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شیف کچھ نہیں دے گا مر جائے گا تو اس کا مطلب نواز شیف تو کچھ بھی نہیں دیا آخر کار آپ کو مجبور ہونا پڑا کہ نواز شیف کے ساتھ ڈیل کرنا پڑی کہ چھیک ہے جی آپ جائیں آپ نے پھر کیا لیا کیا ملک کے لیے کیا چیز ایسی کیا حاصل کی اور اس کا مطلب ہے پورے جو آپ نے ایک سال سوا سال جو گزارا وہ صرف اور صرف لوگوں کو جھوٹی تسلیہ ہیں جھوٹے وعدے یا تو یہ تھا نا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ اتنے عرب روپیہ نواز شیف سے حاصل ہوا اتنے عرب روپیہ زرداری سے حاصل ہو گیا جو سارے جو بڑے بڑے ڈاکو چور تھے ان سے اتنا اتنا پیسہ آیا عوام خوشحال ہو گئی عوام کو رلیف ملا کچھ بھی نہیں ہوا جی تو عوام تو آگے سے پہلے سے زیادہ پس بھی عوام لولی پاپ دے دیا گیا جی اور یہ سب سے بڑا فیلئر ہے اور یہ حکومت کو بھگتنا پڑے گا مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وزیراعظم وہ پتہ کیا وہ عمران خان صاحب کی وہی بات میں نہ رو نہیں دوں گا انہوں نے کہا میں ستیفہ نہیں دوں گا تو اب یہ چیزیں بھی جو تیہ ہونی ہیں یہ اب جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو شاید پتہ بھی نہ ہوگا یہ چیزیں بھی تیہ ہو جائیں گی اور یہ دھرنے کے بارے میں جو جو کچھ ہوگا آپ دیکھیں کہ بات کہاں تک پہنچ گی مولانا فضل الرمان کا جو تلخ لے جائے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حکومت کے جو اہلکار ہیں یا حکومت کے عہددار جو ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں مسلسل آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا سیاست دان جسے آپ کہیں بڑا بردبار ہے بڑا تحمل والا بڑا زیرک سیاست دان ہے اس کے موں سے رات کے جو آپ نے الفاظ سنے ہیں وہ کس طرح کے ادا کر رہے ہیں وہ یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جو لاشیں ہم لاشیں اٹھائیں گے یہ کریں گے ہم گولیاں اپنے سینوں پر سہیں گے یہ کہاں جا رہا ہے انہی چیزوں سے تو بچنا چاہیے حکومت کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے اپنے حکومتی وزراء کو لگام دیں روزانہ کی بنیاد پر یہ جو جلتی پر تیل کا کام ڈال رہے ہیں اس سے ملک میں نارکی پھیلے گی اس سے ملک میں لائن آرڈر کی سیچوشن خراب ہوگی اور مولانا فضل الرحمن اگر کسی بھی طریقے سے دیکھیں آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے یا تو یہ ہے کہ آپ ان کو سیاست سے بین کر کیسے بین ہو سکتا ہے کس طرح آپ کریں گے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ان کو یہ ساتھ معاملہ ہے فہم و تفہیم جیسے بات چیز چل رہی ہے تو حکومتی وزراء کو کیا ضرورت ہے ایسے اکڑ میں آکے یا جوش و جذبے میں یا غصے میں آکے ایسے بینات دینے کی جس سے تمام صورتحال جو ہے جس پہ پانی پڑھا ہوتا ہے پچھلے تین دن پہلے آپ لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے تھے کہ مولانا صاحب کسی ڈیل ہوگی مولانا صاحب جو ہے اب مان رہے ہیں مولانا صاحب پگل رہے ہیں تو رات کو ان کا غصہ دیکھیں کس لیے غصہ آیا ان کی بہتوں کی وجہ سے تو یہاں اب بھی اب بھی عمران خان صاحب اس حوالے سے اوشکے ناخل لیں اپنے حکومتی وزراء کو رکیں اس حوالے سے اپنی زبانوں کو ان کی زبانوں کو تالے لگائیں تاکہ حکومتی ترجمان جو وضع ایک ہی ترجمان ہو یا دو ترجمان ہو چاہے دس ترجمان ہو لیکن بیانات وہ ہوں جو عمران خان صاحب جسے کا پروف کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ چاری کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلائمٹس کی طرف دھننا جا رہا ہے اور یہ ڈیل ہو جائے گی الیکشن والے دیکھیں ابھی پہلا ٹیسٹر لگا ہے پہلا ٹیسٹر حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے ڈپٹی سپیکر ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کا انہوں نے جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے اب سب سے بڑا سوال کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جیسے کہ سینٹر کے الیکشن میں ہمارے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ ہمارا کینڈیٹ ہروا دیا گیا تو یہ پہلی پہلا طرف کا پتہ پھینکا گیا ہے اب اس پی اوپر پتہ چل جائے گا کہ کاسم سوری صاحب جو ہیں عدم اعتماد ان پر اوپر کامیاب ہوتی ہے یا نکام ہوتی ہے اگر تو کامیاب ہو جاتے ہیں اپوزیشن تو پھر اس امیل کے ڈیل کی طرف جو ہے چل پڑی پھر سپیکر کی طرف ہوگا یہ جی پھر سپیکر پھر میں نے آپ کو دیکھیں لا میں جو قانون میں چیزیں موجود ہیں نا اسی کے اوپر کام ہونا ہے کے اوپر عمل ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آتی چاہیں گی آج پاکستان جو ہے وہ پرتھ میں پھر رہ گیا دھولائی ہوئی بہت بیڈ پر فارمیس دیکھیں میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ ایک بہت اچھے خلالی کو آپ نے ایکسپلائٹ کیا اس سے پہلے آپ نے قربانی دی صرف تین ٹوٹی ٹوٹی میچز ہارنے پہ آپ نے ایک اتنے سیزن قسم کہ اتنے تجربہ کار قسم کے کپتان کو صرف اور صرف ذاتی پسند اور نا پسند کے چکر میں سرفراز احمد کو نکال دیا اس کو نکالنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی جس شخص نے اتنا اس حد تک آپ کی ٹیم کو پہنچا دیا تھا اس حد تک تجربہ کار ہو گیا تھا ابھی کوئی وہ بڑا تو نہیں ہو گیا تھا کہ اس کو آپ فوراں ٹیم سے باہر نکال دیتے ہلکی سی بات پہ آپ اس کو چیرہ پسند نہیں یہی میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں برداشت کی سب سے زیادہ کمی ہیں یہاں پہ قدر نہیں ہوتی جو بند اچھا کام کرتا ہے اسی کے اوپر کیڑے نکالے جاتے ہیں اسی کے اوپر کیٹر سائز کیا جاتا ہے اسی کو نکالنے کی سازشی ہوتی ہیں اور اسی کے اوپر گند پھینکا جاتا ہے اور یہ بند پھینکنے کا نتیج دیکھ لیں کہ آج پاکستان اتنے برے طریقے سے سریز آئے یہ چیزیں ہیں دیکھیں نا جب آپ ٹیم کو چینج کر دیں کپتان چینج انتظامیاں چینج سٹاف چینج سب کچھ چینج فیزیو چینج سائیکالوجس چینج فیزیو تھرپیس چینج کیا حاصل کیا کیا آپ نے آپ جس طرح کمبینیشن برکرات تھا سرفراز احمد کا سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹانا ہی نہیں چاہیے تھا بابر آزم جیسے اچھے کھلاری کو آپ نے یہ ضائع کر دینا ہے اور یہ صرف اور صرف ذاتی پسند ناپسند کے چکر میں آپ نے ایک بہت قیمتی کھلاری اور یہ کراچی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے سرفراز احمد کو کسی بھی قیمت پر ہٹانے کا تکی نہیں بنتا تھا جب تک آپ دوسرا کپتان نہ تیار کرتے اس کو بابر آزم کو کپتانی آتی ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں کپتانی کیسے کرتے آپ دیکھیں پورے کا پورا اس نے بیڑا غرق کر دیا اس چلیا میں جا کے یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے اگلے دن رات کو آپ کو خواب آئے اگلے دن آپ کپتان چینج کر دیں آپ کے تین میچ ایک سیریز ہار گا تو کیا ہوا وہ بچارہ اتنی سیریز جیتا بھی تو تھا گیارہ سیریز جیتی ہیں لگاتار جیتی ہیں اس نے لگاتار پاکستان کو ٹی ٹونٹی کا نمبر ون برکرار رکھا تو کہاں گئی آپ کے ساتھ اگر تین میچز دیکھیں وہی بات ہے تین میچز پاکستان میں سب سے بڑی چیز جو ہے برداشت کی اور حسلہ کی کمی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ان کو موقع دیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کی بری پرفارمس آ جاتی تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے تھے جو کھیلنے والی دوسری بھی ٹیم میں ہیں ان کے بھی کھلاڑی ہیں وہ ان کے بھی ملک ہیں تو اس لیے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے اور کپتان بابر آزم کو میرے خیال میں بہت جلدی فیصلہ کیا گیا بہت جلدی اس کو کپتان منایا گیا ابھی اس کی گرومی کے ضرورت تھی تو سرفر آزم ان کے ساتھ یہ زیادہ تھی ہے آج بڑی ایک اہم خبر ہے یہ میک میں چلی پنجاب آپ نے موبائل فون پر مبندی لگا دی جی بالکل یہ بہت اچھا سب سے بڑی چیز جو ہے آپ دیکھیں سکولوں میں کالجوں میں سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہے منشیات کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے دین روز سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی تصویریں پھینک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ٹیچرز کی برے برے آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہمارے امپلیمنٹیشنز آپ دیکھیں حکومت پنجاب نے یہ بہت زبردست اقدام اٹھایا ہے یزریلہ پنجاب نے تعلیم مراد راست کو اس حوالے سے خصوصی اداعات جاری کی ہیں کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے اور پنجاب بھر میں تعلیمی دارے میں موبائل فون کا استعمال پر پبندی اس کی وجہ یہ جب موبائل فون پر پبندی ہوگی تب ہی سوشل میڈیا بھی رکھے گا تب ہی جس طرح دیکھیں آئے روز آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں چلے جائیں کالجیز میں چلے جائیں سکولوں میں چلے جائیں منشیات کا استعمال عام ایسی ایسی رپورٹیں ہیں کہ بندے کا دل دہل جاتا ہے اپنی اولاد اپنے بچوں کو اگر آپ ایسے محول پر بھیجیں گے تو میرے خیال میں یہ بہت زبردست اور یہ حکومت کو پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا سندھ میں آئے دن صحافی پر جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں اس بارے میں آپ کہیں دیکھیں صحافی جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے صحافی میں سب سے بڑی چیز ہے اس نے معاشرے کے جو چھپی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر جو چھپے مسائل ہیں جب معاشرے کے اندر چھپی کالی بھیڑے ہیں اس کو بے نکاب کناتا ہے اب بھی آج تین دن پہلے کی مثال لے لیں ایک کراچی کے ایک صحافی کو صرف پولیس نے اپنے جو ان کے کرتا دردہ تھے جو ڈی ایس پی ایس پی یا اس لیول کے لوگ تھے وہ جو جس میں قبضہ مافیا کے لوگ تھے جس میں لینڈ مافیا گریبرز تھے تو ان کی باتوں میں آکھ کر یا ان کی پشت بنائی کی وجہ سے ایک صحافی پرچا کیا درج کیا اس کو گرفتار کر لیا آج عدالت نے کیا کیا اس کو رہا کرنے کی فوری ایڈر جانت کیا تو پورے سندھ میں اس وقت صحافیوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ ضرور میں کہوں گا کہ حکومت سندھ کو اور خاص طور پر آئی جی سندھ کو جس طرح انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے کہ صحافیوں کے اوپر جتنے بھی جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں فل فور جو ان کو ختم کیا جائے اس سلسلے میں میں بلکل ان کی تعریف کروں گا اور خاص طور پر تعریف کے مستقے سی ایم جو ہے مرادلی شاہ اور بلاول بٹو نے اس حوالے سے نوٹس دیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی صحافی پر کوئی ایسا پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے جس میں ہلکی سی بھی بھو آئے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے یا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے تو سندھ میں جو ہے وہ صحافت کے حوالے سحالات بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں آئے روز صحافیوں کے پر تشدد اور آئے روز صحافیوں کو مار پیٹ کا جو جو انشانہ منایا جا جی بلکل غلط رویش ہے فیصلہ باد میں چاریٹنگ مہر جو کشمی کے حوالے سے ہو رہا ہے کراچی اور لاہور سے فنکاروں کی آمد دیکھیں میں نے کل بھی جیسے اپنے پروگرام میں کہا کہ پاکستان میں بہت کم ایسے موقع آتے ہیں دیکھیں یہ شو بیس کراچی کی شو بیس کے لوگ لاہور کے شو بیس کی الیسٹری کے فنکار یہ ان کا میچ ہونے جا رہا ہے فیصلہ باد میں تو فیصلہ باد کے وام کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہوں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور جو جلی انتظامی ہیں ان کے لیے بہت خوبصورت گلدستہ سجایا ہے اور خوبصورت انتظامات کیے ہیں اس حوالے سے ہر صورت میں فیصلہ باد کے شہریوں کو اس ایونٹ کو جو ہر صورت میں کامیاب بنانا چاہیے اور ہر قیمت پہ وہاں پہ پہ پہنچ کے کشمیریوں سے ہزارے یکجیتی کے سلسے میں پوری قوم کو ایک آواز ہونا چاہیے اور فیصلہ باد سے ایک بہت اچھا میسج جائے گا کہ فیصلہ باد کے جو شہری ہیں یا جو جس طرح کے فنکار برادری آ رہی ہے جس طرح ان کے درمیان ایک میچ ہونے جا رہا ہے تو اس کو بہت اچھی انٹرنیشنلی لیول پہ بھی خوب سراج جائے گا دن بھی بڑا اہم ہے جی بلکل اقبال دیکھیں علامہ اقبال کے تصور سے یہ پاکستان وجود میں آیا تھا اور ہمارے پاکستان کی جو روح ہے جو ہمارے پاکستان ہم کہتے ہیں ہماری شہرک جو کشمیر ہے اس کی حوالے سے ہمیں ہر صورت میں کل والے پروگرمیں ضرور شرکت کرنے چاہیے جی ناظرین یہ تھی آج کی خاص کا خبر جو ہم نے ڈسکس کی